بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر اپنے رحمتوں کا نظر فرمایا اور آج کا سبق ہمارا انسٹ میں پڑھنا ہے ہم نے کور پیج کور پیج سے مراد ہے کہ کوئی بھی کتاب جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے کور پیج سے ہی ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے اس کے اندر کیا ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے کور پیج کی مثال آپ کو اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے آپ یوٹیوب کو جیسے تھامنیل ہوتا ہے جتنی اچھا تھامنیل ہوتا ہے تو وہ چیز اٹریکٹیو ہوتی ہے اسی طرح کوئی چیزہ بنا رہے ہیں کتاب لکھ رہے ہیں کسی حوالے سے تو آپ اس کا کور پیج بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے اور خوبصورت بنانا چاہیے تاکہ آپ کی کتاب دیکھتے ہی وہ اٹریکٹیو ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ یہاں آپ کور پیج پہ آئیں گے آلٹ یہ دیکھو ہوم آلٹ آلٹ این آلٹ این پریس کیا تو انزرٹ میں آگئے آپ نے تو یہاں کور پیج پہ بھی پریس کر لینا ہے اور بھی پریس کرنے کے بعد یہاں دیکھو آپ کو یہ یہ مختلف ڈیزائن کے کور پیج آپ کو نظر آرہے ہیں تو یہ ایک تو یہ آپ یہاں سے آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے مور کور پیج فرام آفس ڈاٹ کام یہ انٹرنیٹ سے بھی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں یہ مختلف ایک تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں دوسرا آپ خود بھی بنا سکتے ہیں تھام بنیل جاتے پتا خود بناتا ہے تو کور پیج بھی آپ انسرٹ میں آکے مختلف شیپ کو لیا آپ نے جیسے میں یہ دیکھو یہ لے رہا ہوں ایک شیپ میں نے لی ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھا اچھا کلر میں نے اس کا یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اور آ رہا ہوں یہاں ایک دیزائن لے لیتا ہوں یہاں ایک دیزائن میں نے لیا یہاں ایسے ٹھیک ہے جی تو اس دیزائن کو میں یہاں ایک اور کلر دے دیتا ہوں اچھا جی اب اس کے اوپر والا حصہ ہم نے بنا دیتا ہوں اس کو دون کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ یہ صحیح نظر آتا رہے اچھا جی اب آتے ہیں اسے طرح ایک اور ڈیزائن لے لیتا ہوں ڈیزائن میں نے یہ لے لیا ٹھیک ہے تو اب یہ ڈیزائن لینے کے بعد کوئی بھی آپ اور ڈیزائن اس میں ایڈ کر سکتے ہو اس میں تصویر کو ایڈ کر سکتے ہو اب اس میں جو آپ اس کو سنسٹ کا ایک منظر میں ایک بنا رہا ہوں کوئی کتاب ہے کوئی اس ٹائپ کی ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا جہاں آکے کلرز وغیرہ چونز کروں گا ٹھیک ہے گریڈینٹ میں آکے مور کلر اب یہ دیکھیں اب میں اس میں آکے فیل کلر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اگر آپ اپنا اگر آپ یہ چیزیں نہیں بنانا چاہ رہے آپ پہلے سے موجود جو اس میں ڈیزائن موجود ہیں تو اس میں سے کور پیج بھی آپ لے کے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے یہ کور پیج لیا ہے اچھا جی مجھے اور اور کور پیج لینا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں دیکھیں یہ آپ نے کور پیج کے اوپر آپ نے ٹائٹل دینا ہے مثال کے تو میں آپ یہاں پہ ورڈ ٹوزن سکسٹی لکھا اور یہاں میں لے کے نہ ہو جی بیسک کمپیوٹر بھی بیسک کمپیوٹر ٹھیک ہے بیسک کمپیوٹر ایمیس ورڈ کے مطالق پڑھ رہے ہیں یہاں ہم نے ڈیٹ یہ ذرا زوم اس کا بڑا کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں ڈیٹ ہم نے وہی لینی ہے جو آج ہے ٹھیک ہے یہاں کمپری نے بھی ای جی آئی سوری تو یہاں آکے یہاں ای جی آئی ای ڈی یوں ایڈریس ہو گیا جی آپ نے فون نمبر لکھ دیا سیل نمبر ایڈریس کی جگہ میں ایڈریس بھی دے سکتے ہیں یہاں میں ویسے فون نمبر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ مکمل ایڈریس بھی ٹیٹل پہ جو کور پہ تیار کرنا ہوتا ہے اس میں خاصی طور پر ایڈریس ہی دینا ہوتا ہے تو ہم یہاں دیتے ہیں بھی نیئر مین مین روڈ ہائی سکول ملتا ٹھیک ہے جی تو میں نے یہ اپنے ایڈریس دے دیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک کور پیج بن گیا اب یہاں ویو پہ آکے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں ملٹی پیج پہ آ جاتے ہیں یہ دو پیج ہمیں مل گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک کور پیج بن گیا ہے کلر بھی اس میں آپ دے سکتے ہیں کلر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پیج کلر اگر آپ اس میں دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیج کلر میں نے دے دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اس میں کلر بھی آپ دے سکتے ہیں کلر اگر نہیں دینا چاہتے اور جس طرح کہ بھی آپ کور پیج لینا چاہیں گے وہ بھی یہاں آ جائیں گے یہ دیکھیں جبا ٹوزن لکھا میں نے یہ کمپنی نیم لکھ دیا اور یہاں پیج نمبر دینے ہیں جو بھی آپ لکھتے جائیں گے کر تو وہ پیج دیتے جائیں گے وہ سامنے آتے جائیں گے اب اسی طرح تو اب ہم ویو میں آکے اس کو سنگل پیج پہ کر لیتے ہیں سنگل پیج ہو گیا تو یہ ہو گیا ہمارا کور پیج کے حوال سے اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور نیو پیج پہ آ رہا ہوں نیو پیج پہ آ گیا یہ دیکھیں تو اب ہم نے پڑھنا ہے بلینک پیج کے اوپر یہ دیکھیں اگر ہم نے بلینک پیج لینا چاہتے ہیں ایک اور بلینک پیج لینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے جہاں بلینک پیج اوپر کلک کریں گے اور دوسرا پیج آ جائے گا جب آپ لکھائی کر رہے ہوتے ہیں یا پیج بنا رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پیج آپ کو چاہیے تو آپ بلینک پیج کے اوپر کلک کریں گے تو اچھا جی اب اس کے بعد ہے ذرا زوم اس کا بڑھا کر لیتا ہوں میں یہ چھوٹا ہو گیا تھا ڈیر سٹوڈنٹ یہ ہم نے پڑھا تھا ابھی کور پیج کے متعلق کور پیج کے بعد ہے بلینک پیج اور پیج بریک یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پہلے سے ایک لکھائی لی ہوئی ہے چلو میں اس کو ساری لکھائی کو کنٹرول اے کے اے کر کے ڈلیل کر دیا ہے تو سب سے پہلے اب دوبارہ اسی لکھائی کو لے آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اب میں نے ایک لکھائی کیا ہے میں اس کی ایک لکھائی کیا ہے کوئی ٹائٹل بنایا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے یہاں بھی لکھائی نہیں کرنی اس کو ہاتھ سے لکھائی کرنے کے لیے جگہ چھوڑ دینی ہے اب اس کے اوپر ایک اور پیج ہمیں ضرورت پڑ گیا ہے اور پیج ہو تاکہ اس کے اوپر کوئی ہیڈنگ دے کے اس کو بھی بلینک چھوڑ دینا ہے اس کو نکلوانا ہے تو اس صورت میں اب نیکس ہمیں ایک بلینک پیج آئیے تو اب یہاں آکے کلک کرو گے بلینک پیج کے اوپر یہاں آپ لکھو گے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے جی کنٹرول ہی کیا ہم نے انٹر کیا کنٹرول ال کیا تو اب اس کو ہم نے بلینک چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ آگے جا کے اس کا پرنٹ خالی نکال کے ہم نے ہاتھ سے لکھائی کرنی ہے یا کوئی اور جگہ جا کے پرنٹ اس کے اوپر نکلوانا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب دوسرا یہ ہے پیج بریک پیج بریک بھی سیم اسی مطلب میں آتی ہے کہ اگر آپ لکھائی کرے اگر آپ نیکسٹ پیج چاہیے اس کے آگے ایک اور پیج چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ پیج بریک کی شارٹ کی تھوڑا یاد کر لیں کنٹرول پلس انٹر کنٹرول کو پریس کیے رکھیں انٹر کی پریس کریں گے تو وہ آپ کا پیج اور آ جائے گا اچھا اگر آپ کو یہ کہا جائے بھی دیکھیں یہ پہلی لکھائی ہے اور اس کے آگے یہ والا جو ٹیٹل ہے تیسرے پیج پہ آ جائے یہ والا پیج خالی ہو جائے تو اس پیراگراف کے سٹارٹ میں کرسر کو لے آئیں گے پھر انٹر کنٹرول انٹر کریں گے تو یہ تیسرے پیج میں ٹیٹل آ گیا یہ والا پیج خالی ہو گیا یا اس کے اوپر آپ نے کسی اور چیز کے متعلق لکھنا ہے تو یہاں آپ کسی اور چیز کے متعلق اگر لکھنا چاہو گے تو وہ آپ لکھ سکو گے تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے ہدایت افضل لوگوں میں شمار فرمائے تو انشاءاللہ ایک نئے سب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ